اسلام علیکم ویورس میں ہوں آپ کا میزبان عبداللہ تنویر امیدہ بلو خیریہ سے ہوں کہ ویورس آج ہم موجود ہیں تنویر احمد رانجا صاحب کے انسٹیٹیوشن پہ جہاں پہ ہم چاہ رہے تھے کہ سٹوڈنٹس کا ریویوز لیا جائے کیونکہ یہاں پہ ہزاروں لاکھوں بچے ہوتے ہیں جن کی خواہش ہوتی ہے یا تو وہ ڈوکٹر بنے یا انجینئر بنے لیکن کہیں نہ کہیں کچھ ایسے بھی سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو ماں باپ جن کے اپنے بچوں سے امید لگائے بیٹھی ہوتی ہیں کہ ہمارا بچہ پڑھ لکے افسر بنے تو یہی بسیکلی یہ وہ سٹوڈنٹس نہیں یہ بسیکلی وہی ایک خواب ہیں جو کہ اپنے خواب کی تکمیل تک پہنچنا چاہ رہے ہیں تو آئیے میں چاہ رہا تھا کہ سر کے سٹوڈنٹس سے بسیکلی ریویو لیا جائے کہ تنویر احمد رانجا جس طریقے سے بابے انگریش پروفیسر تنویر صاحب انگریش کے کوڈنگ ہیلپ آؤڈ کرتے ہیں اسی طریقے سے جی کے کا گروہ ان کو مانا جاتا ہے تنویر احمد رانجا صاحب کو تو آج ہم ان کے دارے میں موجود تھے میں چاہ رہا تھا کہ سٹوڈنٹس کے بسیکلی ریویوز لیے بتائیے گا کہ سر کے پاس آپ کتنے عرصے سے پڑھ رہے ہیں مجھے تین منتھ ہونے والے ہیں سر کے پاس پڑھتے ہوئے اور ما شاء اللہ بہت اچھا اکسپیرنس رہا ہے سر تنویر رانجا جی کے کے اکسپلٹ ہیں اور جی کے کے گروہ ہیں اگر آپ لوگ نے جی کے کرنی ہے جی کے پڑھنی ہے تو سر میں سر تین منتھ سے ہی در پڑھ رہا ہوں تو کیسا لگا ہے یہ بہت اچھا ہے سر تنویر رانجا جی کے گروہ ہیں ما شاء اللہ تو اوورال سارا سلیبس انہوں نے پارک سٹیڈی کا کرنٹ افیر کا سارا اس نے اردو کا کور کروا دیا ہمیں جس سے ہمارے بڑھے پڑھے ہیں ما شاء اللہ ان کا میتھرڈ کیسے لگا آپ کو پڑھانے کا ان کا میتھرڈ ایک بہت ہی مطلب کے ایفیشنٹ میتھڈ ہے وہ ہم جیسے ہی ہمیں ایسے کور کر رہتے ہیں کہ ہمارا سارا سلیبس پاس پڑھ رہا ہوں یہ بہترین ٹیچر ہے سر تنویر رانجا ہم اس کے فین ہیں سنٹریز کے کوٹنگ بہت زیادہ ان کو پریشانی آتی ہے کیپٹل کیسے یاد کرنا ہے ان کا جو ایریا ہوگا ہوتا ہے تو جو سر جس طریقے سے پڑھاتے ہیں آپ نے اس میں کونسی ایسی چیز پائیے کہ دوسرے ٹیچر سے بیسکلی یہ بلکل مختلف ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہورم بہت اکیڈمیز میں ہیں بہت میں ٹیچر ہیں پروفیسنل ٹیچر ہیں مگر میرا اپنا ایکسپیرینس ہے میں پڑھا ہوں سر سے آنسٹرینڈی مطلب وہ ہمیں اس طرح کلیر کروا رہے ہیں کہ مطلب ہمارے لیے مشکل ہے ہی نہیں مطلب سوچنے میں ہم پہلے بہت کنفیوز تھے آئی تھنک کہ کیا ہوگا کیا ہوگا کیا بتا نہیں کیسے ہوتا ہے تیاری پریپریشن کیسے ہوتی ہے مگر الحمدللہ آئی فیل ریلائی مطلب کون سے پیپرز کی تیاری کے لیے آئی ہوئے ہیں میں ایف پی ایسی پی پی ایسی کومیٹیٹیو ایک ڈیمز جو ہیں پی ایم ایس جو جی کے ہے اس کے لیے تو ہم مجھے جہاں پہ بھی میرے دوستوں سے یا آن لائن یا یوٹیوب پہ سب سے بہترین جو اصطاد ملے ہیں وہ تنویر رنجا صاحب ہیں ان کا بسیکلی جو وے اوف ٹیچنگ ہے نا وہ بڑا بسیک ہے کہ وہ کچھ ٹیچرز ہوتے ہیں کہ وہ صرف کبر کرواتے ہیں لیکن رنجا صاحب جو ہیں ان کا سیشن تھرو اوٹ ڈا ایئر چلتا ہے اور یہ تھرو اوٹ ڈا ایئر ہر سٹوڈنٹ کو اس کا کورس کمپلیٹ کروا کے بھیجتے ہیں وہ چھ ماہ ہو وہ دس ماہ میں ہو انہوں نے وہ اس طرح نہیں ہے کہ جی پنتالیس دن کا سیشن ہو گیا اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے پورشن ڈیوائیڈ کی ہوئے ہیں اسلامیات سپریٹ ہے اسلامیک ہسٹری سپریٹ ہے سب کونٹیننٹ ہسٹری سپریٹ ہے اس طرح گھر کے سر جو ہے نا میپس وغیرہ وہ بڑے یہ جو یہاں سے ہمیں جو سیکھنے کو مل رہا ہے نا یہ مور دن اناف ہے کہ رنجا صاحب کے پڑھانے سے وہ چیزیں یہی پہ یاد ہو جاتی ہیں اور وہ چیزیں آپ کو ریمائنڈ جو کرواتے ہیں رنجا صاحب ہر لیکچر اگلے دن جو آپ کو ایک دفعہ پچھلا ریمائنڈ کرواتے ہیں تو بہترین انسٹیٹیوشن ہے مینجمنٹ بہترین ہے کوپریٹیو ہے اور بہترین استار پچھنٹ کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ CSSEPMS میں پیار اس کی تیاری کرے اس کی تیاری کے لیے ایک ایڈمیز کو جوائن کرے آپ کو پتہ ہے بہتے ہیں بعض بچے تو اس چیز کو فوڈ کر لیتے ہیں اور بہت سیڈنٹ اسے بھی ہوتے ہیں جن کی خواہش بہت ہوتے ہیں لیکن وہ چیز کو فوڈ نہیں کر پاتے بینگا اونر آنڈر آف دیس اکیڈمی آپ ان شودنٹ کو کیا ایڈوائز دینا چاہیں گے گھر میں بیٹھ کے بھی تیاری ہو جاتی ہے جی ڈیفنیٹلی ہو جاتی ہے ایسے انسٹیٹوٹس ہیں جن کے بچوں کو انفیکٹ اکیڈمیز جوائن نہیں کرنی چاہیے اور ان کی ایڈوکیشنل نیڈز جوائن کی ان کی انیورسٹیز پوری کرتی ہیں جیسے دیکھیں ہوا بنانا ہوتا ہے تو جب تک کسی چیز کو ایک ماجیکل فارم میں رپیزنٹ نہیں کروں گا اس کی ہائپ کریئٹ نہیں ہوگی تو لوگوں کے لئے پھر وہ مشکل ہو جائے گا تو ہماری کچھ انسٹیٹوٹس ہیں جیسے بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں وہ بچوں کی اکیڈیمک نیڈز اس طرح سے پوری کرتی ہیں کہ اسی یونیورسٹی میں گراجویشن کے دوران اپنے اسلامی سٹاڈیز بھی پڑھنی ہیں اپنے پولیٹیکل سائنس بھی پڑھنی ہیں یو ایس ہسٹری کے کچھ کورسز بھی پڑھنے ہیں ایون میتھمیٹکس کے کہ ڈگری کرتے ہوئے اپنے اسلامی سٹاڈیز پاکستان سٹاڈیز اور سو آن این سو فورت باقی کچھ بیسک کورسز پڑھنے فر ایکسامپل تو ہماری یونیورسٹی میں ہم نے کمیسٹری کے کچھ بیسک کورسز پڑھے فیزکس پڑھی بائیلوجی پڑھی پولیٹیکل سائنس پڑھی اسلامی سٹاڈیز پڑھی کورنٹ افیرز کے کچھ کورسز پڑھے یعنی پاکستان افیرز اور انٹرنیشنل افیرز کو آپ دیکھیں تو وہ کورنٹ افیرز ہی بنتے ہیں تو اس سے آپ کی ایڈوکیشنل نیڈز پوری ہو رہی ہوتی ہیں ایسے بچوں کے لئے انفاکٹ اکیڈمیز کا حصہ بننا بعض افرہ لیتھل بھی ہو جاتا ہے لیکن ایسے بچے جن کا ایڈوکیشنل بیکگراؤنڈ ریکوائر کرتا ہے کہ ان کو اپنی ہینڈ رائٹنگ ایمپروف کرنے کی ضرورت ہے ان کے بیسک پیپر اٹیمٹنگ ٹکنیک ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے ان کو پھر ہم کیاتے ہیں کہ آپ کو شرسہ اپنی ان لرننگ نیڈز کو پورا کرنے کے لیے اس جگہ کا حصہ آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے ویورس کو بھی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نیسے سری ایڈوکیشنل نیسے سری کہ سٹوڈنٹ اکیڈمی کو جوائن کرے سی ایس ایس گھر بیٹھ کے بھی ہو سکتے لیکن سر نے ایک چیز بہت اچھی انہوں نے بیان کیا کہ ایک سر سٹوڈنٹ اس چیز کو بیسکلی سر اپنے سر پر سوار کر لیتے ہیں لیکن سی ایس ایس ہم نے کرنا ہی کرنا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس چانس ہی کوئی نہیں ہے تو ایسی بات نہیں ہے یہاں پر اور بھی کافی فیلڈز ہیں لیکن ساتھ ساتھ آپ نے ڈی موٹیویٹ بھی نہیں ہونا جہاں پہ وہ تین سو لوگ ہوتی ہیں کہ آپ تو ان میں سے آپ کا بھی نام آجیز یہ ہوتے تو سارے انسان ہی ہیں تو اگر آپ محنت کریں تو خدا کے ذات خدا کے ذات جو ہے بسکلی آپ کی محنت کو رائے گا نہیں جائے اس وقت ہم موجود ہیں ایک عظیم ہستی تنویر احمد رانجہ صاحب کے پاس جن کے ہاتھوں سے کافی ایسے سٹوڈنٹس نکلے ہیں جو کہ آج اپنے اچھے اچھے عوضوں پر بیٹے ہوئے ہیں اور کافی ایسے سٹوڈنٹس بھی تھے جو کہ ون پیپر کے کوڈنگ بہت زیادہ مایوس کن دکھائی دے رہے تھے لیکن سر سے پریپریشن کے بعد تقریباً چھ ماہ لگانے کے بعد وہ آج اپنی منزل مقصود تک پہنچ گئے ہیں تو جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ بابے انگریش پروفیسر تنویر صاحب ہیں انگریش کے کوڈنگ اسی طریقے سے تنویر احمد رانجہ صاحب ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جس بچے سے ون پیپر نہیں کلیر ہو رہا تو وہ تنویر احمد رانجہ صاحب کے پاس آئے اور ان سے پریپریشن کرے تو آج ہم جانیں گے ان سے کچھ اہم سوالات جو کہ آپ کے بھی ذہن میں یہ کیوریز ہوں گی تو میں چاہ رہا تھا کہ ہم تنویر احمد رانجہ صاحب سے بسکل یہ جانیں کہ جو ون پیپر ہوتا ہے کافی سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ اس کی تیاری کر رہی ہوتے ہیں اور باعت سٹوڈنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جو کافی عرصے سے تیاری کر رہے ہوتے ہیں لیکن اپیئر نہیں ہو پاتے تو کیا ریزن ہے کیا وہ جو بات ہے سر کیسی تبیہ سے ہے سر سب سے پہلے تھانکیو وری مچ کہ آپ نے اپنا ہمیں ایک عظیم ٹائم میں سے ایک تھوڑا سامی ٹائم دیا تو سر میرا کوشن یہ تھا کہ آپ دیکھتے ہیں کافی ایسے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو گھر میں بیٹھ کے ون پیپر کے اکوڈنگ تیاری کر رہی ہوتے ہیں سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ویورٹس کو یہ بتائیے گا کہ ایسے سٹوڈنٹس کو آپ کیا ایڈوائز دینا چاہیں گے جو اگر گھر بھی بیٹھ کے تیاری کر رہے ہیں تو کس طریقے سے اپنی تیاری کو مکمل کر سکتے ہیں جی سب دوستوں کو بتانا مقصود ہے کہ کیونکہ بسیکلی جو بچے گھر میں تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے بھی ایک پیٹرن ہونا چاہیے پیٹرن کیا ہے آپ دیکھیں کہ پی پی ایسی یا مطلب ہے کہ جتنے بھی مارے پولسل کمیشن کے اگزیم ہے چاروں صوبوں کے ان کا پیٹرن اور ایپ پی ایسی کا تقریباً سلیبس سیم ہے ہمارے ہاں سٹوڈنٹ کرتا کیا ہے کہ وہ انہیں ایک بکل لیتے ہیں اور اس کو پڑھتے جاتے ہیں وہ ان کی جو اپروچ ہے نا وہ غلط ہے اب اس کو پورشن وائز ڈیوائیڈ کرنا ہے کہ جنی پاک افیر ہے تو پاک افیر کوئی ڈیٹیل پڑھنا ہے اسلامیات ہے تو اس کو ڈیٹیل اسی طرح سب سے جو ایشو پورشن اپنا سب سے بڑا ایشو آتا ہے بچوں کو وہ یہ ہے کہ جیوگرافیکل جو کوئیسٹنز آتے ہیں وہ رٹہ تو لگا لیتے ہیں لیکن اگر تھوڑا سا ٹریکی کوئیسٹن آ جائے تھوڑا ہٹ کے آ جائے وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں تو اس طرح ہے کہ ان کو میپس جو ہے نا وہ اچھی طرح پڑھنے چاہیے اور اب یہ دیکھئے گا کہ کچھ بچے ہیں ان کا نا آرٹس کا بیک گرونڈ ہوتا ہے لیکن انہیں سائنس کا پرابلوم آ جاتا ہے انہیں میٹ میں ایفڈی سائنس ان کے نمبر کار لیتی ہے اور کچھ بچوں کا یہ ایشو آتا ہے کہ باقی ان کا سارا کچھ بہتر ہوتا ہے لیکن انگلیس ان کی جو ہے نا وہ آڑے آ جاتی ہے تو مقصد ہے کہ بچے کو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ اس کا ویک پوائنٹ کاؤنس ہے ٹھیک ہے نا جی اس ویک پوائنٹ کو اس نے اچھا کرنا ہے اور پورشن وائز جو اس کے اچھے پورشن ہے ان پہ بھی اس نے ٹائم لگانا ہے ایسا نہیں کہ جو کہ یہ مجھے آتا ہے تو ادھر سے اس نے نمبر گین کرنے ہیں اور جو اس کا ویک پوائنٹ ہے اس کو اس نے پاسنگ مارک تک لے گیا سر آپ کے پورشن کے کوٹنگ میرے ذرن میں کوشن آئی ہے کہ اکثر سٹوڈنٹس آپ دیکھتے ہیں کہ جو بوکس ہوتی ہیں بسکلی وہاں پہ رینڈم لی کوشن ہوتی ہیں اگر ہم بات کریں تو ایک کوشن انگلیش کہا رہا ہے فوراں وہاں پہ سائنس کا جاتا ہے کیا بچہ اگر اس طریقے سے پریپریشن کرتا ہے یہ سہی رہتا ہے کہ اس کو پوشن وائز جی ڈوائز کرنا چاہتا ہے اب دیکھیں نا کہ پہلے جو ہمارا پیٹرن تھا وہ چل جاتا تھا کیونکہ پہلے سٹوڈنٹ تھے تھوڑے اور جابز زیادہ ہوتی تھی اب جابز تھوڑی ہیں سٹوڈنٹ بہت زیادہ ہیں اب دیکھیں نا کہ ابھی ریسنٹ تصیل دار کی سیٹس آئی ہیں چودہ ٹھیک ہے نا جی فورٹین سیٹس ہیں اور کوئی گیارہ بارہ ہزار بندے نے جو ہے اپلائی کر دیا ہوئے اب اس کو پی پی ایسی والوں کو اس کو شارٹ لسٹ کرنا ہے اب وہی بچے وہ رکھیں گے جو بیسٹ ہوں گے زیادہ ریٹن میں جو اچھا سکور کرے گا وہ انہوں نے رکھنا ہے تو اس وجہ سے اب ٹکنیکس بدلنی پڑیں گی اچھے ٹیچر سے بھی گائیڈ لائن لینے پڑے گی کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہیں اب صرف سٹوڈنٹ گھر بیٹھ کے نہیں کر پائے گا پہلے ہو جاتا تھا اب کچھ نہ کچھ جیسے اب میپس ہیں خاص طور پر بان پیپر میں جی کے میں وہ ضرور پڑھنے پڑیں گے میتھ جو ہے وہ گائیڈ لائن لینے پڑے گی انگلیش کی گائیڈ لینے پڑے گی ایوڈیس سائنس جو ہے اس کے ٹریکی کوسچن آرہے ہیں تو اس کے لیے مطلب پہ ڈیپ لی جا کے پڑھنا پڑے گا پاک فیر اسلامی کی سٹی تو بندہ رٹا ہوگا لگا لیتا ہے لیکن اب تھوڑا کمپیٹیشن زیادہ ہوتا جا رہا ہے تو زیادہ ڈیپ لی جا کے چیزیں کریں کہ تو پھر روکا ہے اچھا سر جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ سیڈز ہوتی ہیں تھوڑی اور آج کے دور میں سٹوڈنٹس اپلائے کرنے والے بہت زیادہ ہوتی ہیں کسیڈ تعداد میں ہوتی ہیں تو بعض بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی تیاری کافی اچھی ہوتی ہے لیکن وہ کم سیڈز کو دے کے ہمت ہار بیٹھتے ہیں اور تیاری نہیں کر پاتے کہ میں تو ہو ہی نہیں سکتا ایسے سٹوڈنٹس کو آپ کے ایڈوائز دینا چاہیں گے جی سب سے جو ایسے سٹوڈنٹ ہیں کہ جو کہتے ہیں جی میں نے ہونے ہی نہیں ہے وہ بھائی جب تک میدان میں اترے گا نہیں تب تک پھر وہ اس کا آگے ریزلٹ کیسے نکلے گا یہ تو پہلا سٹیپ ہے کہ سٹوڈنٹ نے میں تو دوستوں کو کہتا ہوں کہ آپ اپلائی بھی کرتے جاؤ اور پیپر بھی دیتے جاؤ کیونکہ ایک پی پی ای سی ہے پی ای سی کا یہ بھی ٹکنیک ہے آپ چار پانچ پیپر دینے کے بعد نا بندہ خود خود امپروو کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے سمجھا گی نا کیونکہ اس کو پتہ چل جاتا ہے اس کے ویک پوائنٹ کون کون سے ان کو وہ امپروو کرے گا تو اگلے چار پانچ پیپر بعد اس کے پیپر پاس ہونا شروع ہو جائیں گے تو اس وجہ سے یہ کرنا کہ سیٹس تھوڑی ہیں ہمیں تو ایک سیٹی جائیے نا ٹھیک ہے جی اگر آپ اچھی تیاری کرتے ہیں اور پیپر اپیر ہوتے ہیں ایک دفعہ ہاریں گے تو اگلی دفعہ جیت کی امید پیدا ہوگا سر جس طرح آپ دیکھنے ہیں تسیل دار کے کوڈنگ بھی سیٹس آئی ہیں تو اس کے کوڈنگ آپ سٹوڈنٹ کو کے ایڈوائز دینا چاہیں گے اور وہ بچے جو کہ گھر میں پیٹکس کی تیاری کر رہے ہیں اور کئی نا کئی ان کے ذہن میں یہ بھی خوف ہے کہ پتہ نہیں میں پاس ہوں گا یا میں پاس نہیں ہوں گا آپ کھین لیز سر ہے یہ بھی آپ یہ دیکھیں گا کہ تسیل دار جو ہے نا یہ تھوڑا سا ون پیپر کا ہٹ کے یہ ایک جاب آئی ہے جس میں آپ دیکھیں کہ دو پیپر جو ہیں وہ بالکل پیور سبجیکٹو پیپر ہیں جیسے آپ دیکھو نا انگلیش ایسے کمپوزیشن اور اردو ایسے اور اس کے ساتھ گرامر وغیرہ چیزیں آتی ہیں اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں گا کہ ایک لاز کا آگیا ہے ریوینیوز لاز آئیں گے تینینسی ہے لینڈ اکوزیشنز ہے تو وہ پیپر جو ہے نا ان لوگوں کو میں رکمینڈ کروں گا کہ جو سپیشلی جن کی نا آر ای ڈی کچھ کمانڈ ہے کیونکہ کافی سارے دوستوں نے اپلائی تو کر دیا ہے لیکن جن دوستوں کی رائٹنگ سکلز بہتر ہیں نا وہ اس کو کراس کریں گے یعنی پاس کرنے کی صلحیت رکھیں گے صرف ون پیپر سے یہ پیپر پاس نہیں ہوگا اس کے لیے جو دوست جنہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے میں تو ان کو یہ سجیشن دوں گا کہ وہ کوشش کریں اپنے نزدیک کہیں پہ بھی ان کی اچھے ٹیچرز ان کو انگلیش کا مل جاتا ہے اس سے پڑھیں اردو کے ٹیچرز سے گائل لائن لیں پھر ریوینیوز لاز کو ڈیپ لی جا کے پڑھیں کیونکہ اگر آپ کا جی کے کا پیپر پاس بھی ہو جاتا ہے تو باقی پیپر آپ کے رہ جاتے ہیں بلکل مطلب تھوڑ ہو لی اس کو اس کے کوڈنگ سٹیڈی کرنی چاہیے اچھا سر ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ کافی ایسے سٹوڈنٹس بھی ہیں جو کہ ذریعی سے بات ہے آپ تو لاہور سے ہیں وہ لاہور سے نہیں ہیں دوسرے شہروں سے ان کا تعلق ہے تو وہ سٹوڈنٹس اگر آپ کی آپ کا یہ انسٹیٹیوٹ کو جوائن کرنا چاہتے ہوں یا کلاسز لینا چاہتے ہوں تو کیا آن لائن بھی آپ سہولت دیتے ہیں جی ہمارا ہماری اکیڈمی جو ہے یہ آن لائن آن گراؤنڈ دونوں مطلب سلسل دے رہی ہے اور آپ کو تھوڑا سا میں میں ڈیفرنس بتا دوں ہماری اکیڈمی کا اور باقی اکیڈمیز کا ایسا نہیں ہے کہ باقی لوگ منت نہیں کروا رہے ہیں اب یقین کیجئے گا کہ کچھ ساری سار بندہ اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہیں اکیڈمیز والے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں یہ نہیں میں کہتا کہ ہماری اکیڈمی یا ہم سب سے بیسٹ ہیں صرف ہمارا آپ نے بچوں کا فیڈ بیک بھی لیا بلکل ایسی ہے اس میں یہ آجاتا ہے کہ ہم بچوں کو اپنے چھوٹے بین بھائیوں کی طرح سمجھتے ہیں اور ان کو لمبا چلاتے ہیں تاکہ جو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ چیزیں گین کریں اور اس طرح نہیں ہوتا کہ ہم نے یہ کوئی لیکچر جو ہے نا وہ بنائے ہوئے ہیں کہ یہ پانچ یا چھے لیکچر یا دس لیکچر ایسا نہیں ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لیکچرز ہوں چیزیں ڈیپلی جا کے ڈسکس ہوں تاکہ وہ سٹوڈنٹ آپ دیکھیں کہ بچہ آیا ہے گاؤں سے آیا ہے وہ اس کو ابھی کچھ نہیں پتا لیکن اس کو بیس بنا کے ٹریک پہ چڑھانا تاکہ وہ بچہ جو ہے وہ کچھ عرصے بعد اس پوزیشن پہ آ جائے کہ وہ پیپر بھی پاس کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی انٹرویو کی تیاری ہو جب انٹرویو میں جائے گا تو وہاں پہ بھی اچھا پرفارم کرے اس وجہ سے میرا جو نام ہے جو دوست مجھے پیار دیتے ہیں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے دوستوں کو زیادہ ٹائم دے کے چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کی جو ویک پوائنٹ تھی ان کو ہم نے بطر کیا تاکہ وہ آج جو ہے وہ ایسے بھی دوست میرے پاس آئے ہیں جن سے میں پوچھتا تھا نا کہ انٹرڈیوز جورسیلف تو وہ کہتے تھے کہ سر پہلے ہمیں لکھ کے دیں ہمارا انٹرو کیا ہے تو وہ بھی ایلوگیٹ ہوئے صرف یہ ہے کہ ان کو سمجھانا یہ نہیں ہم نے کہا بھئی تجھے اپنا انٹرو نہیں آتا چلو بھئی واپس چلے جاؤ ہم نہیں پڑھاتے نا نہیں اس کو ہم نے سکھایا اس کو بیٹھنا سکھایا چیر پہ کیسے بیٹھنا ہے آپ نے انٹرویو کمرے میں جب جانا ہے تو کیسے آپ نے وہاں پہ انٹر ہونا ہے بات کیسے کرنی ہے ہر چیز چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ان کو تمیر رحمد رانچہ صاحب کی ادھات میں سے ایک اچھی عادت یہ بھی ہے کہ یہ سٹوڈنٹ کو ڈی موٹیویٹ نہیں کرتے بلکہ ان کو کافی زیادہ اُبھارتے ہیں اور ان کو موٹیویشن دیتے ہیں کہ آپ یہ چیز کر سکتے ہیں زیاری سی بات ہے اس تادنام ہی اس چیز کا ہوتا ہے جو کہ جو اپنے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ اپنے شگیرد ہوتے ہیں ان کو حوصلہ دے اور ان کو یہ بتائے کہ آپ جو منزل چاہ رہے ہیں آپ اس تک جا سکتے ہیں اگر آپ میند کریں دے کیونکہ سر ہم دیکھتے ہیں کہ کافی ہمارے معاشرے میں ایسے ٹیچرز بھی ہوتے ہیں جو کہ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک بچے کو اپنا نام بھی نہیں صحیح سے لینا آرہا تو اتنا ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں کہ اس کے بعد بچے کہتا ہے میں پڑھ ہی نہیں سکتا تو ویووڈز اگر آپ تنویر رحمد رانجر صاحب یا اس انسٹیٹیوٹ کو جوئن کرنا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیو وے نمبر پر تو سکرین پر دیو وے نمبر پر آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اس ادارے کی جو ٹیم ہوگی آپ سے رابطہ کرے گی تو اسی کے ساتھ اپنے محضبان عبداللہ تنویر کو اجازت دیجئے اللہ نکہ بان